خبیرِ صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہر باطل چیز کو سجا کر کے دنیا میں پھیلا دیا جائے تھا آج اس مشن پر سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے میں آپ کو اب یہ بات بتاؤں گا کہ مولانا آپ یہ تجال کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ تجال کے آنے سے پہلے یہی ساری چیزیں ہوں گی لیکن کون کر رہا ہے میں یہ بھی بتا دوں تجال کے آنے کا جتنا ہمیں خوف ہے ہمیں ڈر ہے کی نہیں ہے حضور نے فرمایا کہ اس کے فتنے سے ڈرو کہ وہ بہت بڑا فتنہ ہے کتنوں کو بے ایمان کر دے گا کافر بنا ڈالے گا میں ابھی شروع میں یہ بات کہا نا ہم پتہ نہیں ہمارے سامنے چھوٹی بڑی بڑی چیزیں اچھمبے والی ہوتی ہیں تو ہم دل دے بیٹھتے ہیں لوگوں کے پیچھے دیکھتے نہیں کتنے ایسے دھکوز لے پیروں کے پیچھے پھر رہے ہیں اچھے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوتی ہمارے علاقے میں بہت سارے ایسے ہیں ساؤت سائیڈ میں جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑتے عورتوں سے اپنے جسموں کی مالش کرواتے ہیں ان کے ہزاروں مریدی ہیں بابا ہے اس کو دودھ سے لوگ نہلاتے ہیں عورتیں نہلاتے ہیں اس نے تو اپنے گھر کے سامنے کعبہ تک بنا ڈالا ہے کعبہ تک بنا ڈالا ہے کیوں ان کے پیچھے پبلک ہے میں نے پوچھا کہ تم پاگل ہو مسلمان ہو سامنے وہ شرک کر رہا ہے اس کے پیچھے پڑے ہو کہا نہیں تمہیں معلوم نہیں بابا کے چمتکار کیا کیا ہیں کہا کیا دکھاتا ہے یہ نظر بندی کرتا ہے جادو کرتا ہے لوگوں کے پیٹ میں سے سوئیاں نکالتا ہے لوگوں کے پیٹ میں سے بلیڈ نکالتا ہے اور کہتے ہیں ہم نے تو کبھی نہ سوئی کھائی نہ بلیڈ کھائی لیکن بابا جب غیر کر آتے ہیں تو سوئی بھی نکلتی ہے بلیڈ بھی نکلتی ہے یہ تو نظر بندی ہے شعبدہ بازیہ جادو کری ہے اور اس کو دیکھ کر کے وہ لوگ اس کے پریبتہ ہو گئے بابا کے اسی دن مجھے یہ بات یاد آئی اس بابا نے تو کالی اتنا ہی دکھایا جب دجال بارش برسا کے دکھا دے گا سبزہ ہوگا کر کے دکھا دے گا تب تو یہ قوم تو اس کو اللہ ہی کہنے لگ جائے گی اس کو تو خدا مان بیٹھ رہی گی اسی لئے دجال پوری دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے جو حضور نے فرمایا اب اندازہ کیجئے آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے فتنے سے پناہ مانگتے ہوں وہ فتنہ کتنا بڑا ہو رہا نبی آخر اسمہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے دجال کے فتنے سے بچھا وہ کتنا بڑا فتنہ ہو گا اس لئے ہم لوگوں کو ہلکے میں نہیں لینا ہے اس کو اچھا میں جو بات کہہ رہا تھا ہم جتنا اس کے فتنے سے درتے ہیں دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جو اس کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں دجال کو وہ بہت زیادہ چاہتے ہیں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اس کے آنے کے لئے جانے کیا کیا کر رہے ہیں ہم در رہے ہیں نا ہم تو اس کے فتنے سے درے ہیں دنیا میں ایک قوم ہے جو دجال کے آنے کا انتظار کر رہی ہے وہ یہودی قوم ہے جیوز جیوز جو ہیں یہودین میں اس کو کھل کر کے بول رہا ہوں ایک بات مجھے معلوم ہے میرے استاد مصر میں انہوں نے بتایا بھی تھا کہ یہودی اس وقت دنیا میں اتنے منصوبے بناتے ہیں اور ان کے خلاف جو بولتا ہے اس کو یا تو مار ڈالتے ہیں یا اس کی خلاف ایسی سازیخیں رچتے ہیں کہ وہ بند ہو جائے قید ہو جائے یا تو پھر اسے خرید لیتے ہیں یہ تو میں تقریباً دس سال سے بول رہا ہوں مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے جس وقت تک اللہ نے زبان رکھی ہے میں امت محمدیہ کو حضور کی امانت سفر کر کے راؤں جب اللہ کو منظور ہو وہ میری زبان بند کر آ دیں اور رب تبارک و تعالیٰ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا اس بات کو سن کر کے چلیں اگر کسی کو سننے میں اور محفل میں بیٹھنے سے در لگتا ہے کہ یہ کوئی ہارٹ ہارر ٹاپک ہے تو خدا حافظ کہہ سکتے ہیں اپنے بس طرف پر جا بھی سکتے ہیں میری طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے بیٹھنے کی لیکن اگر کسی کو کچھ نالج لینا ہے تو بیٹھ سکتے ہیں دجال کے متعلق سب سے زیادہ اگر کسی کو انتظار ہے تو یہودیوں کو اسرائیل کو اب ان کی کتابوں میں ان کے بڑے لوگوں نے لکھا ہے کہ دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک اسلام اور مسلمانوں کو رسول سے دور نہیں کر دیا جائے سب سے اہم چیز ہے یہ ان کو کیا چاہیے دجال چاہیے اور دجال کے آنے کے لئے دروازہ کیا ہے پوری دنیا کے مسلمان اپنے نبی سے دور ہوں کیونکہ دجال نے بھی اس حدیث میں میں نے بتایا پوچھا نا تمیم داری سے کہ وہ آخری نبی آگئے تو انہوں نے کہا آگئے اس نے پوچھا کیا ان کی امت ان کی اطاعت کر رہی ہے تو انہوں نے کہا اطاعت کر رہی ہے تو دجال نے کیا کہا ابھی میرے آنے کا وقت نہیں اب ان کو دجال چاہیے کیوں یہ کہتے ہیں ہمارا وہ مسیحہ ہے دجال کے آنے کے لئے روزانہ صبح اور شام میں دعائیں ہوتی ہیں اسرائیل میں روزانہ دعائیں ہوتی ہیں اور وہ اس لئے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارا مسیحہ ہے ہمیں تکلیفوں سے نجات دے گا ہماری پوری دنیا میں حکومت قائم کرے گا ہمیں موت سے بھی بچائے گا ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ موت سے درنے والی قوم یہودی ہیں وہ مارنا نہیں چاہتے کوئی بھی وہ موت سے بہت درتے ہیں اسی لئے ان کا آپس میں جو ایک دوسرے کو سلام بھی جو کرتے ہیں ہم السلام علیکم کہتے ہیں ان کا سلام ہے زیہ ہزار سال فارسی میں یہ ہے زیہ ہزار سال تفسیر میں لکھا ہوا ہے یہودی آپس میں ایک دوسرے کو سلام بھی کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں جیو ہزار سال جیو ہزار سال قرآن میں پہلے پارے میں اللہ نے برمایا ہے یعنی اگر ان کو ہزار سال کی عمر بھی دے دی جائے تک بھی وہ مرنا پسند نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں جتنی آیتیں نازل برما یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں پوری دنیا کیچڑ سے بنائی گئی ہے اور ہم کو جنت کی مٹی سے بنائے گئے ہیں پوری دنیا کو جانوروں کے بخانے سے زیادہ گنڈی چیز سے بنائے گیا ہے اور ہم شعب اللہ المختار اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں کون کہتے ہیں یہود جیوز یہ ایک مٹی بر قوم ہے انہوں نے جو عقیدے بنا رکھے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کی سب سے افضل طریب قوم ہم ہیں ہمارا یہ حق ہے دنیا میں ہر چیز پر ہمارا قابو ہونا چاہیے ایک جدار ہمارا ہونا چاہیے یہ قوم ایسی ہے یہ پوری دنیا میں کہتے تھے وَقَالَتِ الْيَهُودُ نَخْنُ عَبْنَاؤُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُمْ قرآن میں اللہ نے برمایا یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں ہم اللہ کے محبوب لوگ ہیں سب سے زیادہ پیارے ہیں تو اللہ نے ان کے رد میں آیت نازل برمای جانتے ہیں اے محبوب ان کو کہہ دو جو محبوب ہوتا ہے وہ محب سے ملنا چاہتا ہے کی نہیں چاہتا ہے ملنا چاہتا ہے کی نہیں یہ کہہ دے ہم اللہ کے محبوب ہیں تو ان سے کہہ دے موت کی تمنا کرے تاکہ تمہارے محبوب سے ملنا اور اللہ فرمتا وَلَيْيَتَمَنَّوْهُ عَبَدَا ہرگز یہ تمنا بھی نہیں کریں گے مرنے کی جھوڑ بولتے اللہ یہ تم محبوب ہو تو پھر مرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے جو محبوب ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کب میں دنیا سے جاؤں میرے مولا سے ملاقات کر تو یہاں پر یہ قوم ایسی ہے جو مرنا نہیں چاہتا جو امپورٹنٹ بات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں بہت زیادہ مسئلہ پھیلانے سے کوئی مطلب نہیں ہوگا کل خلاصہ ملا کر کے میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں اتنا اتھل پتھل یہ کیوں مچائے جائے سب کو اب تقریباً نوجوانوں کو معلوم ہو چکا ہے اللومیناتی کیا ہے فریمیسن کیا ہے اور پھر یہ جتنی ان کی تنظیمیں ہیں خفیہ تنظیمیں یہ کیا ہیں سکریٹ اور تو کچھ نہیں رہ گیا یہ سب پورا ظاہر ہو گیا ون آئی یہ ایک آنکھ کی علامت کیا ہے ٹرائنگل کیا ہے ڈبل سکس کیا ہے یہ سب یہودیوں نے بنائے ہوئے علامت سے میں بہت سرسری انداز میں جا رہا ہوں کیونکہ بڑا لکھا طبقہ بیٹھا ہوا ہے اور اگر نہیں معلوم ہے تو میرے ان اشاروں پر آپ انٹرنیٹ میں سرچ کرو اور معلوم کرو کہ یہ چیزیں کیا ہیں یہودیوں کی خفیہ تعلیمات ہیں لیکن آپ یہ ہم سے پوچھیں گے آخر یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پیچھے کیوں پڑھے ہیں پوری دنیا میں یہ نظام کیوں چینج کرنا چاہتے ہیں کیوں پوری دنیا کو رد و بدل کرنا چاہتے ہیں ایک ہی ان کا مقصد کیا اعداد ہے یہ مرنا نہیں چاہتے ہیں موت ان کو پسند نہیں ہے اور یہ ہمیشہ جینا چاہتے ہیں دنیا کی ہر چیز پر کنٹرول کر لیا لیکن موت پر کنٹرول نہیں ہو پا رہا اب موت کس کے ہاتھ میں ہے کس کے ہاتھ میں ہے اللہ رب علیہ وسلم ان کو بھی معلوم ہے ان کو بھی معلوم ہے موت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تو کیوں نہ ہم دائریکٹ اس اللہ کو ہی ختم کر دیں معاذ اللہ یہ پلانی نہیں ہے اور یہ میں ایک تہہ نہیں رہا ہوں الڈی یہ پہلے ہو چکا ہے ایک ڈاکٹر ہے میں نام ذکر نہیں کر رہا ہوں وہ عیسائیوں کے بڑے ماہر محقق ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی تحقیق میں لکھا ہے کہ پہلے کے دور میں نمرود کی جب حکومت تھی تب بھی یہ یہودی تھے تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا نمرود جو بادشاہ ہے اس نے ایک بہت بڑا محل بنایا تھا نمرود بھی بہت لمبی عمر تک جیا بہت بڑی طاقت تھی وہ خدا کہلاتا تھا اپنے آپ کو لوگوں سے سجدے کرواتا تھا لیکن اب اس کو بھی ایک ہی ٹینشن تھا کیا موت کا مر جاؤں تو سارا خدا ختم سڑ گیا اس کو بھی موت نہیں چاہیی تھی اس نے کیا سوچا پوری دنیا پر میرا کنٹرول پورے لوگ میرے سجدہ کر رہے ہیں تو کیوں نہ میں پوری پبلک کو ملا کر کے فوج بنانوں اور اس خدا سے لڑ لو ایک بار ترائی کر کے دیکھتے ہیں اس خدا کو مار کے گرا دیں گے تو پھر اب موت حیات سب ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی یہ پلاننگ اس وقت اس نے کیا تھا یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے لیکن پرانی دوسری مقدسات میں موجود ہے تو اب اس نے ایک بہت بڑا ورلڈ ٹاور بنایا تھا اس زمانے کا بہت اونچا ایک محل بنایا عمارت بنایا اور دنیا بھر کے سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا سب کی زبان ایک بنایا کہا لینگویج الگ الگ نہیں ہونی سب کی ایک ہی زبان آپس میں سارے لوگ میرے وپادا اور سب کو ٹریننگ دیا کہ خدا کے ساتھ لننا ہے سب کو خدا کا باغی بنا دیا سب کو اور سارے جوش میں اور اچنی بلند عمارت بنائے پوچھا گا کیوں بنا رہے ہیں کہ اس پر چڑھ کر کے آسمانوں میں جاؤں گا اس سے جنگ کروں گا خدا کو اور اس کو گرا دوں گا میرے پاس پوری دنیا کی پبلک بھی ہے نشے میں چور آدمی کہاں تک سوچتا ہے سیاست بہت گندی چیز ہو جاتی ہے کبھی کبھا آدمی خدا بننے کی کوشش کرنا لتا ہے اور خدا کو مارنے کی کوشش کرتا ہے معاذ اللہ رب العالمین تو اس نے یہ پلان بنایا اور یہ غالباً انجیل میں ہے بہت پہلے میں نے پڑھا تھا اس نے عمارت بنایا اور اوپر چڑھا بھی پوری پبلک کو کہا کہ تم میرے ساتھ رہو گے سب کے لینگ میں دیکھیں تم میری حمایت کرو گے میری فوج میں رہو گے اور میں اب خدا سے جنگ کر رہا ہوں ایک بار اگر میں نے اس کو مار دیا تو تم میں سے سب کو میں نے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دینی ہے ٹنشن مت لینا کسی کو دو ہزار سال چاہیے لکھوا لو میں دو ہزار سال دے دوں گا کسی کو پانچ ہزار سال چاہیے میں دے دوں گا تو سارے لوگ بہت شوق میں تھے کہ مرنا ہی نہیں ہے چلو یہ ایک کام کر کے دیکھ لیتے اب جب وہ اوپر چڑھا تو اب دیکھئے مقدسات جو کتابیں ہیں وہ کہتی ہیں اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو فرمایا کہ آؤ میرے بندوں میں سے ایک بندے نے بڑی بلند عمارت بنائی ہے چلو ذرا دیکھ لیں اللہ رب العزت نے فرمایا اور آسمانوں کی طرف نزول فرمایا اور اپنے ایک فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد کسی کو نہیں مانی معلوم ہے کتنے لاکھ کتنے کروڑ کتنے عرب بلکہ اندازہ کرنے کے لیے ایک صرف میں حدیث بتا دوں جب بھی بارش ہوتی ہے نا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہر قطرے کو ایک فرشتہ زمین پر رکھ کر جاتا ہے اوپر سے برسائے نہیں جاتا ایک ایک قطرے کو ایک ایک فرشتہ زمین پر رکھ کر جاتا ہے بارش کے قطرے نہیں گن سکتے تو فرشتوں کو کہاں گن سکتے تو اتنی لاکھ آداد فرشتے ہیں اس میں سے صرف ایک ہی فرشتے کو اللہ نے فرمایا تم جاؤ ذرا نیچے اپنے پر ہلا ہونا وہ فرشتہ نیچے آیا جبرائیل کو نہیں بھیجا میکائل کو نہیں اسرائیل کو نہیں بڑے مقام والے فرشتے ایک فرشتے کو بھیجا اور وہ فرشتہ نیچے زمین پر آیا اس نے صرف اپنے پر ہلایا تھا کہ یہ پوری دنیا غرک ہو گئی اس کا سارا محل ڈھے گیا نمرود تباہ ہو گیا اور اس کے بعد پر یہ جتنے لوگ بچے تھے کچھ تو اکثر تو مر گئے جتنے بچے تھے اللہ نے فرمایا ان کی سب کی زبان کو الگ کر دو سب کی زبان ڈیوائیڈ کر دی گئی اس کی زبان الگ اس کی زبان الگ اس کی زبان الگ یہ بھی اللہ کی حکمتوں میں سے ہے کہ یہ پھر ایسی پلاننگ کرنے کے لئے سب جمع نہ ہو سا الگ الگ کر دی گئی یہ دوسری کتابوں میں موجود ہے تو یہ پلاننگ ان کے دماغ میں آج بھی چل گئی فلاک تو ہوا تھا آئیڈیا پرانے زمانے کا اب جو عزرائیل ہے یہودی ہے اور اسی مقدس کتاب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اے لوگوں دیکھنا قیامت کے قریب ایک بار اور اس طرح کی کوشش کی جائے گی اب بات سمجھ میں آئیے آپ کے اس طرح پہلے خدا سے لڑنے کا ایک پلان کیا انہوں نے فلاپ ہو گئے اور مار دئیے گئے اب ان کو جدید تکنالوجی پر نیو تکنالوجی پر اتنا بھروسہ ہے انہی مقدسات میں ایک آگیا ہے دیکھنا قیامت سے قریب ایک بار اور یہ چیز کوشش کر لیں گے اب مجھے یہی لگتا ہے یہ حدیثوں میں تو ہے نہیں کہ یہ لوگ خدا سے لڑنے کیلئے کوشش کریں گے لیکن ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہودیوں کی اب مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے اسی پلاننگ کے تحت یہ اسی انداز سے چل رہے ہیں ان کو ایک مسیحہ چاہیے ہیں وہ دجال ہے جو خدا کا دشمن ہے اور انہیں معلوم ہے دجال کا پاور کیا ہے چالیس دن میں پوری دنیا میں گھومے گا لوگوں کو آسمان سے بارش برسا کے دکھائے گا زمین سے سب سے اگا کر کے دکھائے گا ان کو ایک ایسا پاورفل آدمی چاہیے جو خدا سے لڑ سکے اس لئے وہ انتظار کر رہے ہیں دوسرے ان کو کیا چاہیے پوری دنیا کی لینگویج ایک ہونی چاہیے تو یہ گلوبل لینگویج کے طور پر انگلیش کو مشہور کر بھی رہے ہیں کہ سب کو کنیک کرنے والی زبان انگلیش ہونی چاہیے سب کی کرنسی ایک بنانا چاہتے ہیں اور آج تقریباً یہ کر بھی چکے ڈالر پوری دنیا کی کرنسی بنتی جا رہے ہیں تقریباً ہر ملک اپنی ٹریڈنگ ڈالر میں کرنا چاہتا ہے پوری دنیا کی ایک کرنسی ہو ایک لینگویج ہو اور آپ دیکھنا آپ دیکھنا اکثر ان کے جتنے بڑے پریسیڈنٹ ہو یا جو سٹارس ہیں وہ اپنے بیانوں کے بیچ بیچ میں ون ورلڈ آرڈر یہ بات کہہ جاتے ہیں نوجوان طبقہ اس کو نوٹ کر لیں ون ورلڈ آرڈر ون ورلڈ آرڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دنیا ایک حکم پر چلے الگ الگ کنٹری نہیں چاہیے ہمیں الگ الگ سیاست نہیں چاہیے پوری دنیا ایک ہی حکومت پر ایک ہی آرڈر پر چلے ہیں یہ ان کا پلان کیوں میاں کیوں پوری دنیا کو ون ورلڈ آرڈر میں ڈال رہے ہیں آپ وہی پلانی جو نمرود کر چکا تھا کہ خدا سے لڑنا ہے پوری دنیا کو پھر سے جمع کرو ساری ٹیکنالوجی جمع کرو اسی لیے یہ سپیس میں بھی بھیج رہے ہیں کہ جا کے دیکھ کر کے آئے سب تصویریں لے کے آئے کہاں خدا بیٹھتا ہے معاذ اللہ رب العالمين میرے عزیزوں میں ان ترقیات کے خلاف نہیں ہوں سپیس کے خلاف نہیں ہوں میں چاند کے بارے میں گفتگو نہیں کروا ہوں لیکن بعض محققین نے کہا کچھ لوگوں کی شرارت یہ ہے جیوز میں سے جو ہر نئی ٹیکنالوجی کو خدا کے خلاف سوچتے ہیں یہودیوں میں بھی آج میں پورے یہودیوں کی بات نہیں کر رہا بہت سارے یہودی وہ ہیں جو ان شرارتوں کو بلکل پسند نہیں کرتے ہیں وہ تورات انجیل پر یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں عیسائیوں میں بھی سارے نہیں ہیں وہ بھی اپنی قدسات پر ایمان رکھتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو عباد الشیطان کہا جاتا ہے یہودیوں میں ایک تنظیم ایسی نکلی جو دیول ورشپرس ہیں یعنی شیطان کی عبادت کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں یہ ان کا پورا کیا ہوا ہے پوری دنیا کو بدلہ ہوا اب سنیے اب یہ پوری دنیا میں کیا ہنگامہ مچا رہے ہیں کیا ہنگامہ مچائیں میں باخبر ضرور کرنا چاہوں ہر بچے کو ہر جوار ہوں میں نے مصر میں ایک کتاب پڑھی تھی تقریباً وہ یہ یہودیوں کے بڑے حکیم جو ہوتے ہیں ان کو حاخام کہتے ہیں انہوں نے ایک میٹنگ لی اور اپنے حکیم سے یہودیوں نے پوچھا کہ ہم لڑکیوں کو ننگا تو کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن مسلمان لڑکیاں ننگی نہیں ہوتی جلدی یہ جلدی اپنا لباس اتار کر کے باہر آتی نہیں ہم نے تقریباً دنیا کو ننگا کرنے کی کوشش کر لی تو اس حکیم نے دیڑ سو سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کیا مشورہ دیا جانتے ہیں اس نے کہا تھا کہ لوگوں تمہیں فطرت معلوم نہیں انسان کی عورتوں کی فطرت یہ ہے کہ بچپن میں ان کو جیسا پہنایا جاتا ہے جوانی میں ویسی ہی پہنتی ہیں اگر کوئی بچی بچپن سے دپٹہ پہنتی ہو اور فل کپڑے پہنتی ہو اچانک سولہ سال کی عمر میں اس بچی کو آپ آدھے کپڑے پہننے کے لیے کہیں نہیں پہن پائیں شرم و حیاء زیادہ ہوتی ہے آپ ہی کی بات لے لیں ابھی آپ پینچ ہیٹ پہن رہے ہیں فل کپڑے پہن رہے ہیں اچانک آپ کو کہہ دیں چڑی پہنو اور ہاف پنین پہن کے باہر آو شرم لگے گی کی نہیں لگی حیاء مانے ہوتا ہے جو فل کپڑے پہنتا ہے وہ ہاف کپڑے میں جلدی نہیں آتا ہاں جس کی بچپن سے ہاف کپڑے میں رکھ دیا جائے وہ سولہ سال کیا بیس سال کیا چالیس سال کیا وہ ننگا گھومنے میں اسے کبھی شرم نہیں آتا اس یہودی حکیم نے کہا اے لوگو مسلمان بچیاں اس لیے ننگی نہیں ہو پا رہی ہیں آج تک ہمارے پلان کے مطابق کہ ان کے گھروں میں ان کے ماں باپ ان کو فل کپڑے پہنا کر کے رکھتے ہیں بچیوں کو دپٹے اڑواتے ہیں سکاف پہناتے ہیں جس کی وجہ سے سولہ سال کی عمر میں ان پر تم محنت کرتے ہو یہ ننگی نہیں ہو پاتی کہا کیا کرے اس یہودی عالم نے کہا ان کی بچیوں کے کپڑے ہاف بنانا شروع کرو بچیوں کے اوپر محنت کرو بڑی عورتوں پر نہیں سولہ سال سترہ سال کی عمر کی بچیوں پر نہیں چھوٹی بچیوں پر محنت کرو میں نے یہ ایک عبارت پڑی تھی اس کے بعد آج تک میں دیکھ رہا ہوں مارکٹ میں جب ہم لباس خریدنے کے لے جاتے ہیں اپنی چھوٹی بچیوں کے لئے بہت کم ایسا لباس ملتا ہے جس میں فل سلیوز ہوتے ہیں ہاف کپڑے کے بچیوں کو ہم سب پہنا رہے کیا نہیں پہنا رہے اور ہم تو اگر کسی کو کہیں تو کہے گا کیا مولانا ابھی سے پردہ پرز ہو گیا دو سال کی بچی ہے تین سال کی بچی ہے کہ ابھی سے ہم اس کو برکہ پہنا دیں نقاب پہنا دیں میاں نقاب اور برکے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں انجانے میں ہم اس کو ننگا بنانے کی عادت ڈال رہے ہیں آج ہی سے ہم اس کو ننگا رہنے کی عادت ڈال رہے ہیں یہ ہمارا نہیں میرے عزیزوں دیڑ سو سال پہلے کہ یہودی عالم نے ہاں خام نے اپنے یہودیوں کو کہا تھا کہ مسلمان بچیوں کو اگر ننگا کرنا ہے تو ان کی بچیوں کے کپڑے ہاتھ پناو جاؤ آج مارکٹ میں دیکھ لینا آپ مارکٹ میں دیکھو آج کپڑے تو ایسے ہم پہنا رہے ہیں اکثر مسلمانوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ دکان میں جا کر کہ یہ پوچھتے ہیں کہ ویسٹرن سٹائل کے کپڑے چاہیے بچیوں کیوں اور ان کے لئے الگ سے کپڑے دکان والے دیتے بھی ہیں کہ سکٹ ہونی چاہیے چھوٹا سا اور بچیوں کو کندھے شولڈر دکھ رہے ہوں ان کے جسم کے آزہ ظاہر ہو رہے ہوں اور وہ بچی جوان جب ہوتی ہے تو فل کپڑوں میں اپنے آپ کو انکمفرٹیول محسوس کرتی اگر اس کو اچانک برکہ پینا کرتے کیا مجھے قید کر رہے ہو بچپن سے تمہیں چھوٹی چھوٹے کپڑے پہنتی تھی ابھی تم اس کاف ڈالوگے دوپٹے ڈالوگے کیا کیا ڈالوگے میرے اوپر جھلا تھی اور ان بچیوں کو ہم نے دیکھا ہے جن کی بچپن سے ہم نے تربیت اچھے ماحول میں رکھی وہ بڑی ہونے کے وقت نیاں ایسا ہے کہ وہ دوپٹے اپنے پورے جسموں پر ڈال کر کے رکھتی صرف سر پر نہیں بلکہ کوئی حصہ ان کا چھلکنے نہیں دیتی وہ حیاء بہت زیادہ ہوتی اس پلان کے ہم شکار ہو گئے ہمارے لباس میں بیتر تیبی جو آئی ہے یہی دچالی منصوبوں کے تحت ہوا ہے یہود جو پوری دنیا کو بے آبنو ایک ایسی قوم دیکھنا چاہتے جو خدا سے دور ہو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اس کا مخالف ہو رسول جو چاہتے ہیں اس کے خلاف ہو اس مشن کے تحت ایک دو نہیں میرے عزیزو ہزاروں کام ہو گئے گنانے کے لئے میرے پاس اتنا وقت نہیں شاٹ میں میں چلوں اگر کپڑوں کو دیکھا جائے تو ہمارے کپڑے چھین لیے گئے لباس بدل دیا گیا ہر نوجوان بچہ آج ہمارا یہ چاہتا ہے کہ مجھے ویسٹن سٹائل کے کپڑے چاہیے ہیر سٹائل مجھے کسی ایکٹر کا چاہیے لڑکیاں چاہتی ہیں کہ وہ ہیرن بن جائے ایکٹرس کے لباس چاہیے ایکٹرس کے ہمیں جانتے ہو یہ پورے ایکٹر اور ایکٹرس پر لاکھوں ڈالر لاغت پر خرچ کیا جاتا ہے کون خرچہ کرتا ہے ان کے اوپر پورے جیوز یوودی خرچ کرتے ہیں کہ یہ سٹار ہیں یہ موڈل ہیں ان کو کپڑے پہناو اور پوری دنیا کو دکھاؤ ان کے ذریعے سے پوری دنیا وہی کپڑے پہنے گی جو یہ پہنے گی آپ کو معلوم نہیں ہے بڑے بڑے سٹار الومیناتی ہیں آپ تو وہ اعلان کر رہے ہیں ہم الومیناتی الومیناتی یہ یہودیوں کی تنظیم ہے جو صرف اسی مشن پر کام کرتی ہے کہ وہ سٹار بن کر کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کریں میرے عزیزو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ اگر سب کے سامنے کچھرا کھائیں گے تو ان کے فین ایسے ہیں وہ کچھرا بھی کھا لیں گے ان کو نشے کے عادی بنا دیں گے ان پر بڑی لاغت کا خرچہ ہوتا ہے سٹارز پر کہ پوری دنیا کے ماحول کو یہ چینج کرنے والے ہیں یوکے یوی ایسے یہاں پر سب ایکٹر اور ایکٹریس نہیں وہاں پر سنگرز جو ہے ان کی بڑی ویلیو ہے کوئی بڑا سنگر ہو اس پر لاکھوں خرچہ کیا جاتا ہے فٹبال پلیئرز جتنے ہیں ان کے اوپر دوڑ ڈالر کے خرچ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لاکھوں کی تعداد میں فانس ہوتے ہیں ان کو دیکھنے والی ایک بڑی دنیا ہوتا ہے آپ دیکھیں کسی بھی ایکٹر کی آپ ہسٹری نکال کر کے دیکھیں کہ اس کے فالوورز کتنے ملینز میں ہیں کسی کے بلینز میں ہیں ایک وہ عمل کرے گا تو پورے ملین لوگ اس کے فالوورز عمل کرنے لگ جائیں گے یوودیوں نے بہت آسانی سے اپنے معاملات دوسروں تک پہنچانے کے لیے پوری دنیا کے کریم طبقے کو چوئیس کیا ہے یہ تھے لباس کی بات اور جب انہوں نے یہ پڑھا ہے حدیثوں میں ایک بات یاد رکھیں کہ ہم سے زیادہ حدیثیں وہ پڑھتے ہیں یہ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں محدث بھی ہوتے ہیں مفسر بھی ہوتے ہیں آج مصر میں کتنے تو ایسے ہیں جن کو مستشریق کہا جاتا ہے یعنی اورینٹ الائز یہ لوگ یہودی ہیں اور اسلامی تعلیمات کے ماہر ہوتے ہیں یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں کائرو یونیورسٹی میں میری خود ملاقات تھی ایک ڈاکٹر جو اسلامی شریعت کی کتابیں پڑھاتا ہے یہودی آلی یہ ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں جب انہوں نے یہ پڑھا کہ مسلمان سب سے زیادہ ان کا لگاؤ اللہ اس کے رسول سے ہے کم ہونے کے لیے مین چیز کیا ہے تو رزق ہے ہمارا سارا معاملہ رزق پر چلتا ہے اگر رزق اچھا ہے تو دعائیں بھی پہنچتی ہیں عبادتیں بھی پہنچتی ہیں اور رزق خراب ہو گیا تو سارا ہمارا کنیکشن کٹ گیا ختم ہو گیا ہماری دعائیں اجاوہ سے نہیں ٹکراتی ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی تو رزق پر ایسا عمل کیا گیا ہے ایسا کہ پوری دنیا میں آج دیکھیں چند سالوں کے بعد حلال کھانا ہمارے لئے مشکل ہو جائے گا حلال کھانا مشکل ہے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو بچ پائے ہیں حرام سے ورنہ تو پورا ایک دبقہ عرب والے تو پورے کے پورے مبتلہ ہیں ان کے گھر گھر پر کیف سی اور میکڈونلڈ سب ہوئے نجانے کتنے ایسی فڈ کی کمپنیاں پہنچیں کئی ایسی کمپنیاں ہیں جو پورک بناتی ہیں کئی ایسی کمپنیاں ہیں جو علل اعلان بیچتی ہیں کہ ہمارے ہاں خنزیر کا گوشت بکتا ہے خود ممبئی میں ایک مسلمان پیزا کا ایک ہوتل چلاتا ہے مسلمان ہے اس کے پاس دونوں سیکشن ہیں پیزا نان ویج اور ویج کا نان ویج کے پیزے میں اس نے خنزیر کا گوشت ملا کر کے بیچتا ہے بیچتا ہے اور اس نے سوال بھی کیا گیا تو کہتا ہے یہ تو آپ کی چوائز ہے چاہے تو آپ کھائیں نہیں تو نہ کھائیں میں زبردستی تھوڑی نہ بیچ رہا ہوں میرے عزیزوں کھانے کی چیزوں کو اتنا بدل دیا گیا اسی لئے میں کہتا ہوں اپنا ٹیسٹ بدل لو بہت زیادہ زبان کو لذتوں کا عادی مت بنانا ورنہ حرام چلا جائے گا بیٹویں اور پھر ہمارے ہندوستان میں کیا چھوڑا گیا ہر اناج کو ہر چیز کو کبھی گائے کا پشات ملا کر کے کبھی پتہ نہیں کیا کیا ملا کر کے کمپنیاں نہیں آئی ہیں ہمارے ہیں کوئی چوکلیٹ نہیں چھوڑا انہوں نے حرام چیزوں کے ملانے سے کہ بچے چوکلیٹ کھائیں اور اس میں پتہ نہیں کن جگن جانوروں کی چربیاں ملا ملا ہزار یہ کہتے ہیں کہ حلال ہے حلال ہے لیکن ان کی نیت میں کھوٹ ہو میرے عزیزوں ہمارے رزق پر بہت بڑا اثر ہو رہا ہے میں چند سال ابھی چند دنوں پہلے چکن کے متعلق ایک بیان کیا تھا میں حرام نہیں کہتا ہوں گوشت کو چکن کو لیکن وہ ہو سکے تو آپ سن لینا ہونا یہ جو برائلر چکن جو بنائی گئی ہے یہ انیس سو ساٹھ کی پیداوار ہے اس سے پہلے یہ سپید برگیاں تھی نہیں دنیا میں یہ جو برائلر چکن آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ بعد میں پیجاد کی گئی ہے اس کو بنایا گیا ایک روسنگ کے ذریعے سے اور اس کی فارمنگ جو ہوتی ہے سیم فارمنگ خنزیر کی بھی ہوتی امریکہ میں سب سے زیادہ طلب جس گوشت کی ہے وہ خنزیر کی ہے پگ کی بھی اور اس کو کھلا کر کے جتنی جلدی بڑھا کیا جاتا کیونکہ اس کی مارکٹ ہے وہاں پر ان کو جلدی جلدی گوشت چاہیے خنزیر بڑھا نہیں ہوگا تو گوشت کیسے ملے گا تو جلدی بڑھا کرنے کے لئے خنزیر کو جو چیز کھلائی جاتی ہے وہی انڈیا پاکستان یا سب جگہ پر ان کے فیڈز میں مرگیوں کے چکن کے فیڈز میں وہی چیز کھلائی جاتی ہے جو خنزیر کو کھلاتا اسی لئے تو یہاں مرگیاں چالیس دن میں بڑی ہوتی ہیں ہمارا خود بھی فارم ہے میرے بھائی فارم چلاتے تھے مرگیوں کو مجھے معلوم ہے چالیس دن نہیں ہوتا کہ یہ مرگی دو کلو کی ہو جاتی ہے کیسے آپ اپنے گھر میں پال کر کے دیکھیں چھ مہینے میں بھی بچہ ہی دیکھتی ہیں یہ حیرت سے بہت تیزی سے بڑھاتی ہے یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری غزہ پر بہت زیادہ کوشش کی گئی ہے کہ حرام کی عامزش ہو جائے تاکہ ان کی دعائیں قبول نہ ہو ان کی عبادتیں قبول نہ ہو اور ان کا اللہ رب العزت سے جو قریبی تعلق ہے وہ دسکنیکٹ ہو جائے اسی لئے آج ہم کسرت سے دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ کی رحمت مانگ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تمہارے پیٹ میں حرام لقمہ ہوگا تمہاری کوئی دعا اللہ تک نہیں پہنچتی کوئی دعا نہیں جائے گا اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جسموں میں حرام لقمہ پڑے رہے اور ہم دعا کرتے رہے کرتے رہے ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو کپڑوں کو لے کر کے اور اس کے علاوہ رزق کو لے کر کے دوائیوں کا مملہ تو بہت ہی بڑا ڈیپکلٹ ہے میرے عزیزوں یہ ایک پورا ڈرک مافیا ہے پوری ورلڈ میں انہوں نے دوائیوں کو ایک گھندا اور بزنس بنایا ہوا ہے میڈیکل میں میڈیکل لائن ایک ایسی چیز ہے اس پر ہی مجھے دو گھنٹے بولنا پڑ جائے تھا یہ پوری دنیا میں جو دوائیاں بنائی جارہی ہیں کہاں دوائیاں بنتی ہیں ذرا تحقیق کر لو میں بار بار یہی افسوس جاتاتا ہوں ہمارے بچوں کو گیم کھیلنے سے فرصت نہیں انٹرنیٹ میں فلمیں اور سیریل اور پتہ نہیں ڈرامے دیکھنے سے فرصت نہیں کاش یہ کچھ نالج والی باتیں بھی اپنے موبائل سے دیکھ لیے تھے قرآن و حدیث مستقبل کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں یہ بھی انٹرنیٹ میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں میں خود بھی تو مطالعہ کرتا ہوں میرا سارا مواد میرے موبائل میں پڑا ہوا ہے میں کہاں کہاں کتابیں اٹھا کر کے چلوں تاریخ کی جتنی کتابیں میں نے پڑھی ہیں میرے انٹرنیٹ موبائل سے پڑھی اکثر کتابیں یہ ہمارا طبقہ کیوں نہیں پڑتا آج ہمارے نوجوان جو رات میں گیم کھیلنا شروع کرتے ہیں تو فجر ہو جاتی کیا اللہ رب العزت کو تمہیں چھواب نہیں دینا ہے کہ رات کس کام میں تم نے گزاری ہے میرے عزیزوں وقت بہت ہی تنگ ہمارے اوپر آ رہا ہے یہ تھی باتیں ڈرک مافیا تو ایسی ہے کہ ایک گولی میرے ان سے بھی بہت گرے تعلقات ہیں دوائیوں کی کمپنیوں والوں سے بھی پچھتر پیسی کی جو گولی بنتی ہے وہ مارکٹ میں چالیس روپے پچاس روپے کی بھی کتی ایک سٹنٹ جو لگایا جاتا ہے یعنی بائی پاس ترجری کرنے والے یابل انجیو گرافی انجیو پلاسٹی جن کو ہوتی سٹنٹ لگاتے ہیں ایک ڈالر کا ہوتا ہے ایک ڈالر تقریباً ستر روپے کا سٹنٹ اور اس کی قیمت یہاں پر ایک لاکھ دو لاکھ روپے لی جاتی خیر یہ تو ان کی تجارت ہے لیکن جانتے ہیں آپ کئی بیماریاں جان بوجھ کر کے وائرس کے طور پر پھیلائی جاتی ہیں ہمارے ایک ڈاکٹر شفیق ہے ان کی تحقیقی ہے وہ کہتے ہیں کینسر یہ کوئی بیماری ہے نہیں یہ وائرس ہے جو چھوڑا گیا ہے اس کا علاج موجود ہے لیکن چاہتی نہیں پوری ڈرگ مافیا کہ وہ علاج ہو جائے اگر یہ علاج بہت چھوٹی چھوٹی پتیاں ہیں افغانستان کی کچھ پتیوں سے ایک ڈاکٹر صاحب نے علاج بھی کیا کینسر کا وہ کہتے ہیں ان پتیوں پر اور اس کے جوز پر امریکہ نے پابندی لگا دی کہ لانی سکتے تو کیوں یہ نہیں چاہتے گے کہ کینسر والے صحیح ہو جائے کیوں کینسر جتنا بڑے گا اتنا مال ڈرگ مافیا کو پہنچے گا اتنی زیادہ کروڑوں نہیں عربوں کی تجارت ہے یہ میرے عزیزوں پوری دنیا میں گولڈ پر قبضہ اگر کسی کہے تو ہی نہیں کہا سونا ایک لفظ پر آپ توجہ دیں آپ کو میں بتاتا ہوں ان کو کیا کہتے ہیں یہودیوں کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں معلوم ہوگا نا جیوز جیوز اور دنیا میں آپ دیکھنا سونے کی گولڈ کی جو بھی دکان ہے اس کو کیا کہتے ہیں جیویل لری کیا کہتے ہیں جیویل لری یہ جیوز کا لفظ جیویل لری کے اندر ساتھ میں رکھا جاتا ہے وہ یہ تمہیں احساس دینا چاہتے ہیں کہ سونے پر صرف ہمارا حق ہے سونے پر صرف ہمارا حق ہے اور یہ بھی آپ کو میں پتاؤں گا کہ ان کی پلاننگ نہیں کہ پوری دنیا میں سونے اور چاندی کو یہ قبضہ کریں گے اور یہ جو بولیں گے وہ کرنسی چلے گی دیکھیں یہ کرنسی کا معملہ بڑا ڈیپیکلٹ ہے مجھے آج آلہ حضرت فاظلِ بریلوی کی یاد آتی ہے سرکار امام احمد رزا خان فاظلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ سو سال پہلے ہی ایک رسالہ لکھا ہے کفل الوقیح الفاہم اس پہلے زمانے میں کرنسی کیا چلتی تھی جانتے آپ سونے کے سکھے چاندی کے سکھے توجہ جاؤں گا سونے کے سکھے چاندی کے سکھے سونے کے سکھوں کو دینار کہتے تھے اور چاندی کے سکھوں کو درہم کہتے تھے درہم اور دینار چلتے تھے پہلے اب سنیے گا سونے کا ایک سکھا ہے اور چاندی کا ایک سکھا ہے اس کی اپنی ایک بیلیو ہے کی نہیں ہے وہ سونے کا ہے میاں آج اگر جائے سے بات ہے کسی بھی سکھے پر بادشاہ کی کوٹو ہوگی جو اس وقت بادشاہ چل رہا ہے چلیں بادشاہ ختم ہو گیا دوسرا بادشاہ آ گیا کیا وہ سکھہ بیکار ہو جائے گا سکھہ خراب ہو جائے گا نہیں صرف فوٹو بدلنا ہے جاؤ ملٹ کرو سنان کو دو وہ ملٹ کر گے دوسرا سکھہ بنا دے گا لیکن اس کی ویلیو ہے کی نہیں چلیں حکومت ختم ہو گئی جو سکھے چل رہے تھے چاندی اور سونے کے لے جاؤ سب بیچو ہرے آپ کو تو کلو کے وزن پر قیمت ملے گی سونے اور چاندی کی ویلیو ہے کی نہیں یہ یہودیوں نے پوری دنیا سے سونے اور چاندی کے سکھوں کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ پر کاغذ کے ٹکڑے لائے کاغذ کے ٹکڑے پہلے نوٹ تھی نہیں پوری دنیا میں کہیں پر یہ کاغذ کے ٹکڑوں کو لائے اور اس پر لکھ دیا ہزار تو اب ہم سمجھ رہے ہزار اس پر لکھ دیا دو ہزار ہم سمجھ رہے دو ہزار جبکہ وہ کاغذ بھی اتنا ہی ہے جتنا نیوز پیپر والا کاغذ ہے کوئی برق نہیں ہے پیپر میں ہاں توڑا اچھا کاغذ استعمال کرتے ہوں گے پرنٹ نکال سکتے ہیں لیکن وہ کاغذ اس کی ویلیو ہے اپنی وہ تو ابھی ابھی ہمارے سب کو سمجھ میں آ چکی ہوگی دو سال پہلے صاحب نے اعلان کیا تھرنات ہوں کہ آج اسے نو بجے کے بعد ہزار اور پانچ سو کے نوٹ کی ویلیو ختم تو دوسرے جن وہ کیا ہو گئے آج اگر آپ کے جیب میں ہزار روپے کی پرانی نوٹ ہو تو آپ کو مجرم سمجھ کے پکڑ کے لے جائیں حضیظو یہ کرنسی ایسی ہے کہ اس کی اپنی ویلیو نہیں ہے اگر کسی کے پاس اس زمانے کے چلیے میں کہتا ہوں ہزار ہزار کے نوٹ جمع ہیں بہت سارے ہیں بھول گئے تھے آپ چینج کرانا انہوں نے تو ٹائم بھی دیا تھا دو مہنے کا چینج کرانا بھول گئے تھے ابھی آپ کئی پھیلی سے نکلا آج کے زمانے میں کہاں لے کے جاؤ گے آپ ہزار ہزار کے نوٹ ہیں کہاں لے کے جاؤ گے آپ آر بی آئی کی نہیں لے رہی ہے کسی بینک میں جاؤ گے میرے ہزار کے پرانے نوٹ بدل کے اب دو ہزار میں دے دو کہاں وہ دروازہ بند ہو گیا کہاں کیا کرے تو بینک کہے کہ جاؤ کسی بنیاں کو دے دو پڑیا بنائے گا شکر ڈال کے بیچے اس کے علاوہ تو ان نوٹوں کا کچھ کام نہیں یا تو آپ کلو کے حساب میں بیچ کے چلے جاؤ لیکن سونے اور چاندی کی کرنسی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے اسی لیے سونے اور چاندی کی کرنسی کو پوری دنیا سے ہٹا دیا گیا یہ چاہتے ہیں کہ کرنسی صرف اور صرف نوٹ کی چلے اب اور آگے سنیے اب آگے کا پلان یہ ہے کہ کرنسی یہ بھی ہٹا لی جائے گی کیش لیس کر دیا جائے گا آپ کو اور آپ کے ہاتھوں میں اب نوٹ بھی نہیں ہوں گے دیکھیں آپ دیجیٹل انڈیا کا نعرہ لگتا ہے کی نہیں لگتا ہے آپ کے پاس ایٹی ایم ہو ایٹی ایم ہو موبائل سے آن لائن آپ پے کر دیجئے آن لائن سسٹم چل رہا ہے کی نہیں اب کوئی بھی پیسے بہت زیادہ لاکھوں کے جیب میں لے کے نہیں گھومتا بلکہ اب آن لائن ترانزیکشن زیادہ ہے تو کوئی موبائل سے کر دیا یا پھر ایٹی ایم سے کر دیا اس سے بھی آگے کی بات سنیے آپ اس سے بھی آگے کی بات یہاں کوئی بٹکوئن والے لوگ ہیں بٹکوئن اگر ہیں تو توبہ کر لیں اس سے باز آ جائیں بٹکوئن ایک کرنسی ہے جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا لیکن اس وقت بہت زیادہ وہ خریدی جا رہی ہے بٹکوئن یہ معفیہ چلا رہے ہیں اس کو کچھ مجرمین ایک کرنسی چلا رہے ہیں پورے ورلڈ میں الیگل ہے یہ لیکن اس کی قیمت جانتے ہیں ایک بٹکوئن بارہ لاکھ تیرہ لاکھ کی بکتی آج اور بے کوئی لوگ خرید بھی رہے ہیں آج خریدہ آپ نے بارہ لاکھ کل بیچو تو شاید تیرہ لاکھ میں بک جائے تو سوچتے رات و رات ہم لاکھوں کمار ہیں لوگ آن لائن لیکن وہ ہاتھ میں نہیں ہوگی آپ کے وہ کرنسی آپ کیسی دیکھتی ہے وہ معلوم نہیں لیکن آن لائن ہے یہ ان کے منصوبے سنیے ایک حدیث کی طرف آ کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹھا ہوں ختم کرنا ہے آخری بات ہے یہ گفتگو رات بھر چلے تو بھی ختم نہیں ہوگی جو ٹاپک انہوں نے دیا ہے بس میں آپ کو صرف ایک چسکی دے کر کے جا رہا ہوں بس کہ آپ ایک گھوٹ پی لیں انشاءاللہ بعد میں پانی پھر سے پیلائے جائے گا آگے کا پلان یہ ہے کہ کیش لیس کر دو اور ایٹی ایم پی ایٹی ایم کچھ کارڈ بھی نہیں بلکہ کرپٹو کرنسی ایک آئی کرپٹو کرنسی کیا ہے ایک چھوٹی سی میموری کارڈ کی طرح ایک چپ جیسے موبائل میں ڈالتے ہیں آپ اس میں سارا ڈاٹا آتا ہے کی نہیں آتا چھوٹی سی چپ آپ کو انبلڈ کر دی جائے گی ہاتھ میں اور یہ آلریڈی آسٹریلیا میں چل رہا ہے ہاتھ میں انجیکٹ کر کے ایک چھوٹی سی میموری کارڈ اس کو ڈال دیا جائے گا اس کے اندر آپ اپنے بینک کھاتے پورے اس کے اندر رکھو آپ کے گھر کے پیپر جائداد کے پیپر جتنا ڈاکیمنٹس ہیں وہ سب اس کے اندر رہے گا ضائع دی بات ہے پیپر گم ہو جائے تو بھی کچھ برک نہیں آپ پیپر جلا دو نوٹ ختم کر دو سارا آپ کا کہاں ہے آپ کے ہاتھ میں آپ کو تو اچھا لگے گا نا آپ کارڈ لے کر کے چلنے کی بھی تینشن نہیں پیسے لے کر چلنے کی بھی تینشن نہیں میرے ہاتھ میں چپ ہے اور چوری ہونے کا بھی ڈر نہیں کوئی چوری بھی نہیں کر پائے گا کیا کرے گا تو سب کو یہ آسان لگ رہا ہے اور لوگ کتار میں لگ لگ کر کے ان بیلڈ کروا رہے ہیں کرپٹو کرنسی کو لیکن اس کا پارٹ دوسرا پارٹ کیا ہے جانتے آپ اچھا اس کو آپ کیسے دیکھیں گے کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنے آپ اپنے انگوٹے کا اپنا تھم کہیں امپریس کریں تھم پریس کریں گے آپ تو آپ کا پورا جتنا اکاؤنٹ ہے وہ ڈیجیٹل میں دکھائی دے گا کہ آپ کے پاس اتنے لاکھ روپے ہیں اتنے ہزار روپے ہیں آپ کے جائدات کے پیپر یہ ہیں سب آپ دکھا سکتے ہیں کسی بھی جگہ وہ ہوگا کچھ پلان میں نے تو اب تک دیکھا لی لیکن سنائے یہ چل رہا ہے اب اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا ہم نے کرنس سب ہٹا دی گھر میں بھی پیسے نہیں بینک میں بھی پیسے نہیں کہیں نہیں سب کہا ڈال دیا ہم نے اس چھوٹے سے چپ میں ڈالا ہے لیکن وہ ویلیوبل ہے دنیا اس کو کہے گی تم کوئی دکان میں کچھ خریدنا ہے تو جاؤ ہم لگاؤ ہزار روپے کے سامان خرید کر کے لاؤ ابھی کل ہی ہم جا رہے تھے دھورہ جا رہے تھے ہم نے دیکھا جس کار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کار پر ایک چھوٹی سی وہ چپ لگائی تھی ٹولنا کے سے کار گزری اچانک اس کا گیٹ اٹھ گیا یہ جدید ٹیکنالوجی ہے دبائی میں تو بہت پہلے سے چل رہا ہے کہ آپ ٹول میں کھڑے ہو کر کہ پیسے بھرنا جو چھٹے واپس لینا ضروری نہیں تین مہینے بھر کا چاہی ریفیل ہوتا ہے ایک چھوٹی سی چپ دیتے ہی کار کے سامنے والے گلاس پر آپ لگائیں جب بھی آپ کو ٹول کے اندر سے جانا ہے اچانک گیٹ اٹھ جائیں گے واپس آنا ہے دن میں گھومتے رہا یہ آپ کے بریلی میں کھل میں نے دیکھا ہے آئے کی نہیں ہے چپ لگ رہے تو اس کا مطلب ہوا جو ٹول لینے والے تھے ان کی سب چھٹی ہو گئی پیسے لینے والے بھی نہیں دینے والے بھی نہیں سب پیسہ اس چیپ میں آیا ہے اچھا یہی سسٹم ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو آپ کو سمجھے گا اور اچھا ہے جا جائیں پیٹرول ڈالنا ہے ہم ہاتھ کو لگا دیں گے پیٹرول آ جائے گا ڈاکٹر کو پیسے دینا ہے وہاں پر بھی ہم اپنا تھم پریس کر دیں گے اس کو جتنی بل ہے وہ اس میں سے نکل کے چلی جائے آسان آسان یہ جو میں بتا رہے ہیں آسان جب تم سب آسانی میں آ جاؤ گے پوچھو آپ کچھ سے کہ حضرت یہ چلتا کس سے ہے جائے جیسے بات ہے چپ میرے اندر پڑی ہوئی ہے میں پریس کرتا ہوں میرا اکاؤنٹ کیسے دکھے گا کیسے دکھے گا میں یہی کہوں گا کہ یہ سارا انٹرنیٹ سے چلے گا کیسے چلے گا انٹرنیٹ سے چلے گا اے میرے عزیز تمہیں یہی ہوش سنبھالنا چاہیے دوسرا سوال تم یہی کرو کہ اگر انٹرنیٹ بند ہو گیا تو کیا ہوگا اور انٹرنیٹ نہ میرے ہاتھ میں نہ تمہارے ہاتھ میں سارا ان کے ہاتھ میں انٹرنیٹ یہ جس وقت چاہیں بند کر دیں جس وقت انٹرنیٹ بند ہوا وہ تمہاری چیف تو وہی پڑی ہوئی ہے سامان والے کے پاس جاؤ گے انگلی گزتے رو کچھ نہیں لذر آئے گا کیونکہ انٹرنیٹ سے چلتا ہے آج کی آن لائن ٹرانزیکشن کا جو نقصان کشمیر میں ہوا ان کشمیریوں سے پوچھو ایک مہینے تک ان کا نیٹ بند رکھا گیا تو ان کے ٹرانزیکشن سب پورے کے پورے وہی سے تھپڑ گئے جو آن لائن کرتے تھے کاروبار ان کا سب تھپڑا ہوا ہے کیونکہ نیٹ ہی نہیں چل رہا ہے تو کیسے کریں گے پیسہ تو اکاؤنٹ میں ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے میرے موبائل میں ایپ ہے اپلیکشن بینک کا میں ڈائریکٹ کھول کر کے دیکھ سکتا ہوں کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں لیکن میرے عزیزوں کب دیکھ سکتا ہوں جب میرے موبائل میں انٹرنیٹ اوپن ہے تو اگر انٹرنیٹ بند ہے تو میں موبائل لے کر کے دن بر پھروں مجھے پتا نہیں ہوگا میری بینک میں کتنے پیسے ہیں صحیح بات ہے کی نہیں ہے تو آپ کو ڈیجیٹل لائف میں لائے جائے گا اور کرپکو کرنسی کے نام پر ایک وقت ایسا آئے گا وہ حدیث کی طرف میں لے چلتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ قہد میں پڑ جائیں گے بھکمری کے شکار ہو جائیں گے یہاں تک کہ وہ غریبی اور مفلسی میں ایک دوسرے کا گوشت کھانے کی کوشش کرے گا ایک دوسرے کا خون پینے کی کوشش کرے گا کیسے یہ وقت آئے گا جب آپ خرید نہیں سکتے بیچ نہیں سکتے کچھ نہیں کر سکتے گھر میں بھوکا تو نہیں مرے گا آدمی ساری چیزیں ختم کر دی جائیں گی تب پھر آدمی ایک دوسرے پر چھپٹ پڑے گا قتل کرنے کی کوشش کرے گا انسان انسان کا گوشت کھانے کی کوشش کرے گا ان تمام چیزوں کی طرف اگر کوئی لانے کی کوشش کر رہا ہے تو یہی دجالی جو تنظیمیں ہیں میرے عزیزو یہ ٹوپٹ چھوٹا نہیں ہے بہت طویل ہے پھر کسی دوسرے وقت پر میں ضرور حاضر ہو کر ارز کرنے کی کوشش کروں گا جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا آج یہ کہنا مناسب ہوگا جو کچھ بھی بیان ہوا وہ آغاز باب تھا لیکن میں انٹلیکچول طبقے کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا تم الٹ رہو تم حدیثوں کو پڑھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بڑے حادثے سے تمہیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ کیا ہونا ہے لیکن صرف حادثے نہیں بتائے کہ قیامت آ جائے گی دجال آ جائے گا یاجوج ماجوج آ جائیں گے بلکہ حدیثوں میں تم یہ پڑھو حضور نے ان سے بچنے کے طریقے بھی بتائے گے یہ میرے آقا کی شان ہے جہاں حادثوں کی خبر دی وہی میرے آقا نے یہ بھی بتایا کہ تم اپنے آپ کو کیسے بچا پاؤ گے جیسے کہ ایک حدیث ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برمائے قیامت کی قریب تم دیکھو گے انگلیوں کے پور سے لوگ گناہ کریں گے انگلیوں کے پور سے شاید اس زمانے کے لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے انگلیوں کے پور سے گناہ کیسے ہو سکتا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں سارا گناہ ٹچ سکرین سے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے ٹچ سکرین سے ہماری انگلیوں کا یہ پور سامنے کا حصہ یہی تو موبائل پر ٹچ ہوتا ہے ہر نوجوان بچے اور بچیوں کے ہاتھوں میں جو آج موبائل ہے اور اپنی تنہائی میں اور اپنے مجمع میں یہ کیا کیا دیکھتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے اور وہ بھی جانتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا موبائل غیر امانت دار ہے بہت سارے لوگوں کا موبائل ان کے دل سے زیادہ غلیز ہو چکا ہے میرے عزیزوں یہ ہم انگلیوں سے اتنے گناہ کر رہے ہیں جتنی ہماری شرمگاہ بھی اتنے گناہ نہیں کرتی جتنے ہماری انگلیاں گناہ کر رہی ہیں جتنی مرتبہ تم نام مہرم عورتوں پر تچ کرتے جاؤ گے اتنے زنا کی گناہ بڑھتے جائیں کیونکہ حدیث میں ہے العین و تزنی آنکھ بھی زنا کرتی ہیں انگلی بھی زنا کرتی پتہ نہیں ہماری انگلیاں کتنی بار زنا کرتی تھے تو حضور نے جو فرمایا تھا کہ تم دیکھنا انگلیوں کے پور سے گناہ کیا جائے میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ حضور نے دھرایا ہے آنے والی چیزوں سے تو علاج بھی بتایا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انگلیوں کے پور سے گناہ ہونے لگیں تب ہم کیا کریں سنو ہم سب کے لئے اے بچوں جوانوں سب لو حضور نے چودہ سو سال پہلے فرمایا ارشاد فرماتے جب انگلیوں کے پور سے گناہ ہونے لگیں عورتوں کو حضور نے دھرایا تھا فرماتے تم اپنے ان انگلیوں میں تسبیح گھمانا شروع کرتے ان انگلیوں میں تسبیح گھمانا شروع کر دو جب تمہاری انگلیاں تسبیح کی عاشق بن جائیں گی تو تمہاری ان انگلیوں کو اللہ تعالیٰ گناہ سے بچا لے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين سلام علیکم قبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان پر